کیا موٹی لڑکیوں کے سینے میں دل نہیں ہوتا؟ کیا موٹی لڑکیوں کے جذبات احساسات کی کوئی امیت نہیں ہوتی؟ آخر کیوں موٹاپے کو کسی بھی موٹی اورش یا کسی لڑکی کے لیے ایک گالی بنا دیا جاتا ہے؟ کیا واقعی موٹی لڑکی کی کوئی اوقات نہیں ہوتی؟ شاید نہیں، تب ہی اببہ نے اچانک مجھے دلہن بنا دیا غالب کے رشتے سے انکار کی جرد مطمئے ویسے بھی نہ تھی پھر یہ سوچ کر میں نے چپ ساتھ لی کہ کم از کم اپنی ہٹلر باپ سے تو جان چھوٹے گی میں نے اپنے دل میں یہ عہد کر لیا تھا کہ میں اپنے حضب اور ان کی فیملی یعنی کہ ماں باپ کی خدمت کر کے نہ صرف ان کا دل جیتنے کی کوشش کروں گی بلکہ ان کے دل میں اور ان کے گھر میں اپنا ایک مقام بنا کر رہوں گی بھئی غالب کے دلن دیکھ کے بڑی مایوس ہوئی کہاں سے اٹھا لائے جنگل سے یہ اپنے غالب کو پسند کیسے آگئی؟ شکار کا شوخین ہے نا پھر نہیں ہاتھ نہیں لگی تو ہتھ نہیں اٹھا لائے ارے بھئی تین مند کی لڑکیوں کوئی کیسے اٹھا سکتا ہے زندگی بھر کے لیے اٹھانے والا ہی بیٹھ جائے گا ہاں اس تک اللوف کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں دیکھ کے پہلے ہی میرا دل ٹوٹ چکا ہے آپ نے مجھے پہلے نہیں دکھا رہا اگر دیکھ لیتا تو میں تم سے کبھی بھی شادیاں کروں گا تو پھر بغیر دیکھیں کیوں کیا؟ رضیہ آپ نے بتایا تھا کہ تمہارے ماں باپ تمہاری شادی کے لیے بہت زیادہ پریشان ہے اوہ کہ لڑکی تھوڑی سی موٹی ہے تو اس میں جھوٹ کیا ہے تم ذرا نہیں بہت زیادہ موٹی ہے تم جاننا چاہتی ہو کہ میں نے تم سے شادی کیوں کی جی جاننا چاہتی ہو مجھے آسیا سے محبت تھی تھی کیا بلکہ ہے میری امی اپنے بھائی کی بیٹی سے اور میرے اببہ اپنی بہن کی بیٹی سے میری شادی کروانا چاہتے تھے لیکن میں راضی نہیں ہوں پھر انہوں نے میری محبت آسیا میں دنیا بھر کے عیب نکال کے اسے اپنی بہو بنانے سے انکار کر دیا ان دونوں کو سزا دینے کے لیے میں نے تم سے شادی کیا میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ ایسی لڑکی کو بہو بنا کے ان کے سر پر مسلط کروں گا کہ جس میں اگر ایک بھی نقص ہوگا تو وہ ہر دیکھنے والے کو نظر آئے گا اور خیر سے تمہارا موٹا پہ تمہیں سالی ایسا کہ اندھے کو بھی نظر آئے گا غالب میں پہلی رات ہی میرے مطابق کو اپنی تنقید اور تفریق کا نشانہ بنا کر مجھے یہ جتا دیا تھا کہ میں اس کی پسند نہیں بلکہ مجبوری تھی اور غالب کو دیکھتی میں جان چکی تھی کہ اببہ نے اپنی جیسے ایک مرد کے حوالے کر دیا مجھے گویا اپنی انا کو تسکین پہنچا دی موسیقی